بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فرق شراز ٹرانسپیرنٹ پروپرٹیز سے ایک دفعہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک زبردست ویڈیو لے کے ہیں ناظرین آج کل ہمارے لیے رنگ روڑ جو ہے اس کی ہی خبریں ہر طرف چل رہی ہیں جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز بھی بنائی ہیں پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ کو کافی زیادہ میں نے کلیریٹی دی تھی رنگ روڑ کے بارے میں راول پنڈی رنگ روڑ جو ہے اس کی کرنٹ سکرٹس کیا ہے اور آنے والے وقتوں میں ہم کیا فورسی کر رہے ہیں ہم کیا پرڈکشن ہیں ہماری کے کیا ہوگا اس کے ساتھ یہ میری پچھلی ویڈیو جو ہے میرے چینل کے اوپر پڑی ہوئی ہے اگر آپ لوگوں نے یہ میری ویڈیو نہیں دیکھی تو میں اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ اس کو جا کے ایک دفعہ ضرور واش کر لیجیے گا یہ بڑی انفرومیٹو ویڈیو ہے ایک اور چیز سامنے کھل کے آئی ہے ناظرین مجھے لگتا ہے کہ رنگ روڑ کے اوپر سیاسی پوائنٹ سکورنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے نون لیگ اور پی ٹی ای جو ہیں وہ آمنے سامنے ہیں اور جس کا جو دل کرتا ہے اس چیز کو حقائق کو توڑ مروڑ کے اپنے مطلب کے مطابق جو ہے اس کو یوٹلائز کر رہا ہے ایک عظمہ بخاری صاحبہ ہیں ان کا ایک بیان آیا تھا جس میں سعید نظیر صاحب جو ہیں انہوں نے عمران خان کے کرونا ریلیف فنڈ کے اندر دو کروڑ پہ کا عطیہ دیا تھا اور وہ عطیہ اس وجہ سے دیا گیا تھا کہ جو پاکستان کی غریب عوام ہیں ان کو فسیلیٹ کرنے کے لیے بلو ورڈ سٹی کے چیئرمنٹ سعید نظیر صاحب نے وہ عطیہ جو ہے وہ دیا تھا اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ عطیہ جس انٹینشنز کے ساتھ دیا گیا ہے اسی انٹینشنز کے ساتھ ان لوگوں کے اوپر خرچ کیا گیا ہوگا اس تصویر کو لے کے عظمہ بخاری صاحبہ نے جو ہے ایک مطلب پریس ٹاپ کی پریس کانفرنس کی اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے وہ والی تصویر دکھائی اور اس میں یہ بتایا گیا کہ جو عمران خان صاحب ہیں یہ ایٹی ایم پیدا کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان سوسائٹیز کو یہ فسیلیٹیٹ کرتے ہیں تو بھائیو میرا صرف قویسٹن یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب نے بلو ورڈ سٹی کو آج تک فسیلیٹیٹ کیا ہوتا تو بلو ورڈ سٹی آج تک این او سی کے لیے جتنا رگڑا کھا چکی ہے یہ نہ کھا بھی بہت ساری ایسی سوسائٹیز ہیں میں ان کا نام نہیں لوں گا جن کو رات و رات این او سی ایشو کیے گئے ہیں بہت ساری ایسی سوسائٹیز ہیں جن کو گھارہ آکے این او سی دیئے گئے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو توجہ ان طرف کرنی چاہیے جو اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں بلو ورڈ سٹی جو ہے یہ تو بچارہ سٹرگل کر رہا ہے سارا کچھ کمپلیٹ ہونے کے باوجود زمین ہونے کے باوجود ساری ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ ہونے کے باوجود سارے ڈاکومنٹس سب میٹ کرنے کے باوجود ابھی تک ان کا جو این او سی والا معاملہ ہے اس کے اوپر مطلب ان کو سٹرگل کرنی پڑ رہی ہے بٹ الحمدللہ سمہ الحمدللہ کبھی حد تک جو ہے این او سی کے معاملات جو ہیں وہ سیٹل ڈاؤن ہو چکے ہوئے ہیں کیونکہ بلو ورڈ سٹی کی منیجمنٹ نے اپنی تمام تر ڈاکومنٹیشن جو کہ اداروں کو ریکوائیڈ تھی وہ پروائیڈ کرتی ہوئی ہے اور چیرمن بلو ورڈ سٹی ساتھ نظیر صاحب کے مطابق یہ ہے کہ این او سی اب آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہم آپ کو بلو ورڈ سٹی کے این او سی کے بارے میں بھی انشاءاللہ گوڈ نیوز دیں گے ناظرین یہ جو میں نے بات کی تھی سٹارٹ میں کہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے یہ میں نے کیوں بات کی تھی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں آئیے پہلے آپ کو سکرین کے اوپر دکھاتے ہیں پھر ہم آپ کو اس کی وضاحت دیں گے کہ یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کیوں ہو رہی ہے یہ رنگ روڈ میرے زمانے میں دوزار سولہ سترہ میں اس کی پلاننگ ہو چکی تھی جو اس کو کہتے ہیں ان پرنسپل اس کو اپروف کر دیا گیا تھا یہ جو ایکسٹینچن ہے اس منصوبے میں پرائم منسٹر عمران خان نے خود اجازت دی اس کی وہ منٹس موجود ہیں اور پھر جب شور مچا تو یوٹن لینا شروع کر دیا اور جو کردار جو سامنے آگئے ناظرین جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ شہباز شریف صاحب نے ایک کٹیگوریکلی ایک چیز بولی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ رنگ روڈ کا جو منصوبہ اس کے اوپر ایم ایم بھی نکلے تھے اس کے اوپر عمران خان صاحب جو کہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں ان کے جو ہے وہ سگنیچرز بھی موجود ہیں یا ان کی اپروول موجود ہے تو یہ جو بات انہوں نے کی ہے شہباز شریف صاحب نے یہ بلکہ ٹھیک بات کی ہے جو ایم ایم نکلے تھے ہم آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں کہ یہ ایم ایم کیا تھے اور کون کون لوگ اس میں شامل تھے اور کس کس کی رسپونسیبیلٹی کیا کیا لگائی گئی تھی آئیے ہم آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں یہ ناظرین وہ ایم ایم ہیں جن کی بات شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں یہ میٹنگ 28 جنوری 2021 کو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی زیر صدارت جو ہے وہ منقد کی گئی تھی اس میں ہم تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل میں بتاتے ہیں کہ کیا لکھا ہے اس میں ہی لکھا گیا ہے کہ جو حصہ مارگلہ ہائیویز وغیرہ کا ہے رینگ روڈ کے اندر جو فال کرتا ہے اس کو اسلامباد کیپٹل ڈیولپنٹ آثورٹی اس کو ایکوائر بھی کرے گی اس دمین کو اور پھر وہ اپنے ریسورس سے اس کو ڈیولپ ڈی کرے گی اس کے بعد ہے جی اور یہ جو ہے اس کو رینگ روڈ راولپنڈی کے ساتھ بھی جو ہے وہ ملایا جائے گا ایم ون کے ایریا میں اس کو سادہ زبان میں اگر میں بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس روڈ کو ایکسس کرنے کے لیے آپ کو دونوں سائیڈوں کے اوپر جو ہے وہ فینس بھی لگائے جائے گی تاکہ ایک تو اس کو سیف کیا جا سکے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا الیگل یوز جو ہے اس کو روکا جا سکے نیکس کلاؤس جو ہے اور اس کی جو ذمہ داری ہے وہ پنجاب کے چیز سیکٹری جو ہیں ان کی ہے اور اس میں چیز سیکٹری پنجاب چیئرمین سی ڈی اے اور جوائنٹ سیکٹری حارون رفیق صاحب جو ہیں ان کے سگنیچر موجود ہیں ناظرین جیسا کہ آپ نے دونوں چیزوں کو ملاحظہ فرمایا جو شہباز شریف صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا اور جو اس کے ایم ایم سے نکلے تھے اس کو بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب کو ساری چیزیں جو پریزنٹ کی گئی تھیں بتایا گیا تھا اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ کیا چیز بتائی گئی ہے عمران خان صاحب کو جس کی وجہ سے یہ خیر انکوائری شروع ہو گئی ہے اینیویز کوئی بات نہیں اگر کسی چیز کے اندر کوئی ڈاؤٹ ہے عمران خان صاحب کو یا اداروں کو کسی چیز کے اوپر کوئی ڈاؤٹ ہے بلکل ان کا رائٹ ہے انکوائری کرنی چاہیے صاف اور شفاف چیزیں جو ہیں جو پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر ہم بھی یقین رکھتے ہیں کیونکہ اس میں اگر عوام کا ایک رپیہ بھی بچتا ہے تو بلکل بچانا چاہیے لیکن میری تمام اداروں سے تمام سیاسی شخصیات سے یہ ریکویسٹ ہے دست بستہ ریکویسٹ ہے کہ اس چیز کو اتنا متنازع نہ بنایا جائے کہ یہ جو ویلفیر کا ایک پروجیکٹ ہے جو کہ جڑوا شہر اسلام آباد اور راولپنڈی کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی امید ہے کیونکہ اس رینگ روڈ کے بننے سے نہ صرف ایک تو ٹرائولنگ آسان ہوگی اس سے بہت سارے روزگار کے مواقع جو ہیں وہ بھی پیدا ہوں گے اس کے ساتھ رینگ روڈ کی دونوں اطراف کے اوپر آپ کی معاشی سرگرمیاں ان کو بھی فروغ ملے گا بہت ساری انڈسٹری اس کو بوم ملے گا بہت سارے لوگوں کو روزگار ملے گا اور اس طرح کے بہت ساری چیزیں جو کہ آپ کے ملک کے حق میں بہتر ہیں جو کہ آپ کی محشت کے حق میں بہتر ہیں وہ ساری چیزیں بن کے سامنے آئیں گی تو بلکل ٹھیک ہے جی آپ اپنی انویسٹیکیشن کمپلیٹ کریں انویسٹیکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد اس والے پروجیکٹ کے اوپر جتنا جلدی ہو سکے اس کے اوپر کام شروع کر دیا جائے ہم نے اپنی کل بھی ایک ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کی ہے جس کے اندر ہم نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ کیا رینگ روڈ راولپنڈی کا جو پروجیکٹ ہے وہ روک دیا گیا ہے تو ایسا ہرگیز نہیں ہے وہ رکا نہیں ہے ہاں انویسٹیکیشن کے بعد دوبارہ سے اس چیز کے اوپر جو ہے وہ کام شروع کر دیا گیا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ یہ رینگ روڈ جو ہے وہ بنے گا بہت سارے لوگوں کی مجھے قوالز آ رہی ہیں بہت سارے کلائنٹس کی مجھے قوال آ رہی ہیں وہ گھبرائے ہوئے ہیں کہ جی رینگ روڈ نہ بنا تو کیا ہوگا تو بھائیو ایک آپ سے گزارش ہے کہ جہاں جہاں پہ آپ لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے صرف اس کو خود سے انالائز کر لیں اگر تو اس کو آج کی دنیا میں اپروچ موجود ہے اگر آپ اس سوسائیٹی میں آج کی دنیا میں کسی اچھی روڈ کے تروں ایکسس کر سکتے ہیں تو ان سوسائیٹی کو کوئی خاص فرق نہیں پڑنے والا رینگ روڈ بن جائے گا تو یہ ایک ایڈیشنل چیز ہوگی اگر نہیں بنے گا تو اس کا کوئی اتنا نقصان نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کی دنیا میں اگر آپ وہاں پہ اپروچ کر سکتے ہیں اس سوسائیٹی میں جا سکتے ہیں پہنچ سکتے ہیں تو اس سوسائیٹی کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا تو اس لیے گھبرانے اور پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ گورنمنٹ کے کام ہے یہ گورنمنٹ نے اپنے پروجیکٹس کرنے ہوتے ہیں یہ رینگ روڈ کو آج کا پروجیکٹ نہیں ہے یہ بہت پرانا ہے آج تک اگر نہیں بنا تو کیا سوسائیٹیز ڈوب گئی ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے ایڈیشنل بینیفٹ ہوگا ہم بار بار کہہ رہے ہیں ایڈیشنل بینیفٹ ہوگا سرگرمیاں بڑھیں گی روزگار کے مواقع بلکل پیدا ہوں گے لیکن ان کے نا ہونے سے ایسا کچھ نہیں ہوگا کہ کسی کی انویسٹمنٹ ڈوب جائے خاص طور پر جو چگری روڈ کے اوپر جو انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے جن لوگوں نے جو ہاؤزنگ سوسائیٹیز ہیں انشاءاللہ ان کو اتنا خاص فرق نہیں پڑنے والا اسی کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے ٹوپک کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک اپنا بہت خیارہ کیے گا فرق شراز کو اجازت دیں اللہ نگے بان